اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی آئی ہاپ کہ آپ سب ہیری ایسے ہوں گے میں بھی بالکل ہیری ایسے ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب مارچ کا منٹ جو سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب آہستہ آہستہ ویدر جو وہ وارم ہوتا جا رہے ہیں اور رمضان بھی آتا جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ سولر کا انتظام پہلے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ پھر ایک دم سے بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے آزمی ہونی چاہیے تو وہاں پہ بھی سولر کا کچھ کام لیتا تھا تو میں بچوں کو دوسرے رومے لے آئی تھی اور اس ٹیو کے ساتھ ان کے پاپا کا پی ایس فول لگا ہوا ہے لیکن ان لوگوں کو میں نے یہاں پہ یوٹیوب لگا کے دیا تاکہ یہ بیٹھے رہے ہیں اچھے تو میں آج اپنے بیٹے کو یہ شلوار کمیز میں نے پینائی ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت پیارہ لگ رہا تھا اور آج مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں اور سارے کام کیونکہ مجھے کیلے ہی کرنے پڑتے ہیں تو کبھی کبھی تو میں لیے بہت برڈن ہو جاتا ہے بچوں کو بھی دیکھنا سب کام کاج کرنا اور جب طبیعت حراب ہو تب تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو حبید اقریباً دن کا ٹائم تھا مجھے کھانا وغیرہ بھی بنانا تھا اور آج کی گھر میں روزہ بھی ہے سب کا تو اس لیے جہاں مجھے کچھ تھوڑی سی ایکسٹرہ بھی پیشن کرنی تھی یہاں پہ میں فروٹ کو واش کر رہی تھی ساسا جو میں اپنا سالن بھی بنا رہی تھی اور میں سوچ ہی تھی کہ سٹوبری کا شیک بنا لیتی ہوں اور فروٹ بغیرہ کو اچھے سے واش کر کے جو ہے وہ کٹ کر لیتی ہوں اور ساتھ جو ہے کورما بناتی ہوں اور پکوڑے بغیرہ ریڈی کر لیتی ہوں سٹوبری کو شیک بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے فروٹ کچھے سے واش کر کے جو ہے کٹ کر لیا تھا اور اسی طرح کا ایک اور پلیٹر میں بناوں گی اتنا فروٹ میں نے کٹ کیا جتنا کہ کھایا جائے ایزیلی ویس نہ ہو ضرورت ہوگی تو پھر میں اور کٹ کر لوں گی اچھا یہاں پہ جو ہے میرے پکوڑے بھی فرائی ہو رہے تھے اور بہت مائلڈ سے میں نے بنایا ہے کیونکہ افتاری میں اتنے مرچوں والے پکوڑے جو ہیں وہ کھائی نہیں جاتے اور یہاں پہ میرا سالن بھی ریڈی ہو رہا تھا بہت یمی بنا تھا اور قریبا دو تین گینٹے سے میں کچن میں تھی کیونکہ مجھے سب کچھ اکیلے میں ہی کرنا پڑتا ہے کبھی بچے تانگ کرتے ہیں تو کبھی کچھ تو الحمدللہ پر میرا کافی کام ہو گیا تھا اور یہاں پہ فائنلی میں روٹی بھی بنا رہی تھی میں کچن میں آتی ہوں پھر میں سارے کام کر لیتی ہوں اور اب تو رمضان بھی سٹارٹ ہونے والا ہے تو اب مہین کریم مجھے رمضان کی بھی کچھ پریپیشنس کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے فروٹ کو بھی اچھے سے کٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے بہت تھوڑی سی کریم ایڈ کی ہے تاکہ یہ ہیلتھی سا فروٹ سیلڈ بنایا ہے تو اس لیکے سے میں نے آپ لوگوں کو سوچا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو سوچے اپنی روٹین شیئر کرتی ہیں یہاں پہ ڈلا بہت زیادہ تانگ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو آئس کریم مگرہ منگواب بھی دی جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ میں آئس کریم جہاں پہ جو ہے وہ اس کو دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی دیر جو ہے بیٹھ جائے میں جب کام کر رہی ہوں نا تو تب بچے مجھے بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں یا ہم پر یہ ماشاءاللہ سے اپنی آئس کریم کھا رہا تھا اور آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور میں ولوگ اس لیے کام بناتی ہوں کیونکہ میری روٹین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہوتی ہے میں امیز آپ سب لوگ اپنا حیال لگے گا کیا کریں اللہ حافظ